بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈی وی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے سولے نیبیمبر دوہجار تئیس تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر دیجئے اور سانتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو ساں شیئر بھی کیجئے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز کی سروعات ٹاپ ہیڈ لائن کے ساتھ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ پی ایم کسان کی پندر اکیس تو ہو گئی ہے جاری آٹھ کروڑ کسانوں کو ملا پیسہ ہم گلامے کی مانسکتہ سنجوئے ہوئے ہیں بیہار کی راج پال راجندر ویسرخنات ارلکر نے کیوں کہیں یہ بات ہم سے سادھی کروگی فرجی داروگا نے لڑکی پر بنایا شادی کا دباؤ پول خلی تو پہنچا حوالات تیجسوی یاد اب یہ کام کر دیں گے تو پھر میں راجت کا جھنڈا تھام لوں گا جی ڈی پی بیان پر پرسانچ کی سور کا ڈیپٹی سی ایم تیجسوی یاد اب کو چیلینج ہم آپ کا سممان کرتے ہیں بات کرنا مناسب نہیں سمجھا سی ایم نتیس کمار نے میڈیا سے بنائے دوری آخر کیا ہے وجہ آگے آپ کو بتائیں گے وستارتی دو ہزار روپے سے شروعات دیکھتے ہی دیکھتے خرا کر دیا وصال سمراج جان سبرو ترائے کا فرس سے عرص تک کا سفر آگے آپ کو بتائیں گے وستارتی بیہار میں چودے پرترست آبادی پر سیاسی سنگرام آر جری اور بی جی پی کی نیتہ بھیرے بحث میں گائے بھی بی جی پی سانسد نتیانند رائے نے کی گھوستنا کہا بیہار میں بنی بی جی پی کی سرکار تو گو ہتیا پر لگے گا پرتیبند ڈائل ایک سو بارے میں نوکری کا سنہڑا موقع انیس ہزار دو سو اٹھاسی پدوں پر جلد ہوگی بحالی پہلے کیا یادبوں کا اپمان اب اوٹ کے لیے بھاچپا کا یدو انسی سنمیلن اخلیس یادب کا دعوی یادبوں کی نیتہ صرف لالو پرساد یادب بیہار کے کسانوں کے لیے بڑی خبر اب شنی بیاز پر ملے گا کسان کا ریڈٹ کارڈ کا لاب رابڑی دیوی کی مو بولے بھائی ویدان پارساد سنیل سنگھ نے نتیس کی پرتیما خجو راہو مندر میں لگانے کی دیشلہ بیہار کے اسکولوں میں جلد ہوگی لائیویریرین کے پدوں پر بھرتی سکشہ بیباگ کر رہا ہے تیاری جیڈیو سانسد سے جوری کمپنی کو کروڑوں کا ٹھیکہ دینے میں ہوا برا خیل سسل موڈی بولے نتیس نے بھرشتے چار سے کر لیا ہے سمجھوتا پٹنا بکسر سہیت بیہار میں پچھمی بچھوب برائے گی تھنڈ سونا اگلیں گے بیہار کے اس جلے کے کھیت اوپر مندراتے دیکھے کئی ہیلیکاپٹر جی ایس آئے کی ٹیم پھر سے ہوئی سکریے تو سارے مسلمان لالٹین کو دیں گے ووٹ پرسانت کی سوڑ نے کہہ دی بڑی بات تیجس بھی عدب کا کیا جکر بیہار میں نہیں مل رہی ہے دواء گورکپور ایم سے پہنچ رہے ہیں کشت روگی پرت بولے ایک دن بھی نہیں چھوڑنی ہے دواء پیہار میں جس نے کیا کام اسے ملے گا سممان بولے نیتیس کے قریبی منتری بالو مافیا کا براہ منوبل جلد ملے گا جواب تیج پرتاب سے ہارا تو لے لوں گا سنیاس بولے نیتیا نندرہ ہے ساتھ چلے تیجس بھی معلوم چل جائے گا کون ہے گورکچک اور کون ہے بھکچک جنگل راج کی دوائی دینے والی جیریو کر رہی ہے آر جری کی وندنہ نیتیس کے منتری نے لالو کے شان میں خوب پڑے کشی دے بتایا گڑیبوں کا مسیحہ بس اسٹین اور ہوتل پر قبضہ کرانے کا دھندہ کرتا تھا لالو یادب نے پہلی بار رام کرپال یادب کو سنائی کھڑی کھوٹی دلی میں مان ستیا گڑھے کریں گے مان جی نیتیس کمار کے خلاف کانونی کار روحے کی چیتابنی بھی دی ریل پر برسائے گئے پتھر ٹریک پر اترے یاتری فیسٹیول سیزن میں بیہار جا رہی ہے ٹرین کینسل ہونے پر پنجاب میں ہنگامہ دوستو اب بات کریں گے بستارتی تو بات کرتے ہیں کہ پردار منطری نردر موڈی نے پی ایم کسان سمانیدی یعوزنہ کی پندریوکیس تجاری کر دی ہے جب پی ایم موڈی نے جھارکن کے کھوٹی میں جن جاتی گوروب دیوست کارکرم میں پی ایم کسان یعوزنہ کی پندریوکیس تجاری کر دی ہے آٹھ کروڑ سے عدی کلا بھارتی کسانوں کے خاتے میں دو دو ہجار روپے ٹرانسپر کر دی ہیں جب پی ایم موڈی نے آٹھ دسلم گیارے لاکھ کسانوں کے خاتے میں کل اٹھارے ہجار چھ سو دس کروڑ روپے ٹرانسپر کر دی ہیں کیندر کرسی منطری نردر سنگ تومر نے پہلے ہی اپنے ادھکارک ایکس یعنی کی ٹویٹر ہینڈل کے جریعے جان کر دی تھی کہ پی ایم کسان کی پندریوکیس تجاری پندری نویمبر کو کسانوں کے خبائنگ خاتے میں ٹرانسپر کر دی جائے گی پی ایم کسان یعنی کی قسط پرابط کرنے کے لئے کسانوں کے لئے ایک ایسی کو انیوارے کر دیا گیا ہے یعنی کسی بھی ویکتی نے ایک ایسی نہیں کیے تو پھر اس کا پیسہ اٹک سکتا ہے جہاں ہر سال اس یعنی کے تحت دو دو ہجار روپے کی تین قسطوں میں کسانوں کے خاتے میں بینک خاتے میں ٹرانسپر کی جاتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ دیش کے کئی راجوں میں دھیرے دھرے تھنڈ دستک دے رہی ہے کچھ راج میں ابھی بھی باریس کا دور جاری ہے جہاں آئی ایم ڈی اینی کی موسم بی بھاگ نے بتایا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں دکچن پچھمی بنگال کی خاری اور پھر دکچن انڈمان ساگڑ کے اوپر ایک چکرواتی پر سنڈکچن بننے کی قارن دکچن پورو بنگال کی خاری کے اوپر کم دباؤ کا چھیتر بننے کی سمبابنہ ہے جہاں اس کے پچھمی اتر پچھم کی اور برنے اور پھر سولے نویمبر کے آس پاس پچھمی بنگال کی خاری پر ایک دباؤ کے روپ میں کیندری ہونے کا انمان ہے وہی پر بھارت موسم بی گیان کیندری نے کہا ہے کہ دکچن پچھم بنگال کی خاری کے اوپر چکرواتی پر سنڈکچن کا چھیتر بنا ہوا ہے جہاں اس کے قارن بیہار سہیت آس پاس کے بیبن نے راجوں میں موسم کی استیتی بدلنے لگی ہے موسم بی بھاگ کے مطابق آج پٹنا سمید بیہار کے چھبیس سہروں کے تاپمان میں آن سے گراؤڑ درج کی گئی ہے چھٹ پوجہ کے دوران راجے قیانے کے بیہار کا دکھم تاپمان 28 سے 30 ڈگری سیلسیس اور پھر 99 تاپمان 28 سے 20 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید ہے دوستو جن سراج کے ستردھار پرسانت کی سوڑ نے اپمکہ منتری تیجسوی یدب کے جی ڈی پی والے بیان پر تنج کستا ہے وہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسکول نہیں گیا پھیل ہوا پچھلے بینج پر بیٹھا وہی یہاں کا نیتہ ہے وہی بتا رہا ہے کہ یہاں کے وقاس ہو رہا ہے اسے وقاس لکھنے نہیں آتا ہے کہ اس سبز کو لکھنے میں بڑی ای کا ماترہ کا پریوگ ہوتا ہے یا پھر چھوٹی ای کا ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے مہاگیانی اپمکہ منتری تیجسوی یدب نے کہا ہے کہ جی ڈی پی تو سب سے زیادہ بیہار کی ہے یا ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جی ڈی پی کیا ہے اگر بیہار کا جی ڈی پی سب سے زیادہ ہے تو پھر اٹھے سوئے نمبر پر کون سا راج ہے جی ڈی پی کے معاملے میں بیہار دیش کے سب سے پچھلے پیدان پر ہے اٹھے سوئے نمبر پر ہے پر اپمکہ منتری تیجسوی یدب کیمرے پر کہہ رہے ہیں کہ دیش میں سب سے زیادہ جی ڈی پی تو ہم لوگوں کا ہے ہوا یہ ہوگا کہ کسی افسر نے بتایا ہوگا کہ سر جی ڈی پی میں گروت ہم لوگوں کا سب سے بہتر ہے تیجسوی یدب نے جی پی ڈی اور جی ڈی پی کے گروت کا انتر ہی سمجھ میں نہیں آیا اور پھر کہہ دیا ہے کہ دیش میں ہمارا جی ڈی پی سب سے بہتر ہے جب آپ بدھالے نہیں جاتے ہیں اور پھر جیون میں پڑے نہیں ہیں تو پھر آپ کی یہی دسہ ہوگی پر ساتھ کسوں نے آگے کہا ہے کہ جیسے سرکار کا ایک منڈیٹ ہے کہ نیتاؤں کو اپنی سمپتی کا بیورہ دینا ہوتا ہے اسی پرکار یہ بھی جار کیا جانا چاہیے کہ نیتاؤں نے کون سی کتاب پڑی ہے اگر میرا بس چلے تو ایک نیم یہ بھی جاری کرنا چاہیے کہ نیتاؤں نے پچھلے ایک سال میں کون سی کتاب پڑی ہے اس کے بارے میں بتایا ہیں ان لوگوں کو کیا مطلب ہے کہ اس سے علول جلول بات کی ہے جب لوگوں کو جاتے دھرما کے دھرما میں بانٹا ہے پیسہ شراب بالو کا کام کیا جب پیسہ وصول کر کے ٹکٹ بانٹا جاتے کے نام پر لوگ گڑی بھی مضبوری میں اوٹ دے دیتے ہیں جب اس کے بعد نیتا بن کر کے گیان دے رہے ہیں تیجیسوی عدب اگر بینا کاغذ دیکھے جیڈی پی کا فل فارم لکھ دے تو پھر ہم مان جائیں گے کھڑے ہو کر کے جیڈی پی کے بارے میں بتا دے کہ ہوتا کیا ہے کم ہے زیادہ ہے اس کے بارے میں چھوڑ دیجئے اپنے سارے صلحکاروں کی مدد لینے کے بعد بھی اگر تیجیسوی عدب بینا کاغذ دیکھے ہوئے جیڈی پی کو پریبھاست کر دے تو پھر جیڈی پی کیا ہوتا ہے جیڈی پی کا ویلیشن کیسے ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کام چھوڑ کر کے تیجیسوی عدب کا جھنڈا لے لیں گے خالی ہوئے چار دن تیار کر کے کیمرے پر آ کر کے بتا دیں کہ جیڈی پی جورا جاتا ہے تیجیسوی عدب کی کیا پہچان ہے وہ نووی پھیل آدمی ہیں دوستو شادی کے لئے آدمی کیا کیا نہیں کر گجرتا ہے جب کئی بار شادی کے لئے جھوٹ بولنا لوگوں کو ایسا مہنگا پڑ جاتا ہے کہ اسے حوالات کی ہوا تک کھانی پڑتی ہے جیسا ہی ایک واقعہ بیہار کے نوضہ سے سامنے آیا ہے یہاں ایک سخص فرجی داروں کا بن کر کے یووٹی پر شادی کے لئے دباؤ بنانے کے آروپ میں جیل پہنچ گیا جب فرجی وردی پہن کر کے لڑکی کو شادی کے نیت سے دباؤ بنانے والے ابھی یکتو کو نوضہ پولیس نے گرفتار کیا ہے آپ کو بتاتے کہ بیہار کے نوضہ میں شادی کے چکر میں دو یوگوں کو جیل کی ہوا خانی پڑی ہے جب پڑی لکھی خوب صورت اور پھر سبھی گن سے سمپنج جیون ساتھی کی چاہ میں ان یوکوں نے کچھ ایسا کارنامہ کر دیا ہے کہ پولیس کو ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجنا پڑا دراصل شادی کو لے کر کے لڑکی پر روب جمانے کے لئے یوک فرجی داروں کا بن گیا پھر لڑکی پر شادی کرنے کے لئے دباؤ بنانے لگا یوکوں کے کارنامے سے لڑکی پریشان ہو گئی تھی نخلی داروں کا بن کر کے جب یوک لڑکی سے شادی کرنے کی جگت میں لگا تھا تب ہی لڑکی اور پھر اس کے پڑیوار والوں کو لڑکے کی ساری کرتو کا پتہ چل گیا یا اس کے بعد لڑکی سہید اس کے پڑیوار والوں نے نہ صرف شادی سے منع کر دیا بلکہ مہلہ تھانے میں جا کر کے اس کی شکایت بھی کر دی اس کے بعد نوادہ مہلہ تھانے آدھش نے دو یوکوں کو فرجی داروں کا بن کر کے شادی کی نیت سے لڑکی کو پریشان کرنے کے آروپ میں گرفتار کر لیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مکہ منٹرے نیتیس کمار ان دنوں میڈیا سے دوری بناتے ہوئے دکھ رہے ہیں یا اسی قرے میں آج انہوں نے میڈیا کرمیوں سے دوری بنا رکھا یا دراصل برسا منڈا کی جہنتی پر سردھا سمر ارپت کرنے کے بعد نیتیس کمار میڈیا کرمیوں کی اور بڑے حالانکہ ایک بار پھر سے انہوں نے میڈیا کرمیوں سے کسی پرکار کی بات کرنا مناشب نہیں سمجھا یا وہ ہاتھ جور کر کے ابھی وادن کرنے کے بعد وہاں سے بینا کوئی بھی بات کیے نکل گئے آپ کو پتہ نہیں کہ بیدان سبا میں نیتیس کمار کی ٹپنی اور پھر پورو مکہ منٹرے جیتن رام مانجی سے ہوئی بحث بازی کے بعد مکہ منٹرے نیتیس کمار نے میڈیا سے دوری بنا لی ہے کل بھی انہوں نے میڈیا کرمیوں کو جھکڑ کی ابھی وادن کیا تھا اور پھر وہاں سے چلے گئے جہاں اس کے بعد بھی وہ میڈیا سے دوری بناتے دیکھے جہاں عام طور پر مکہ منٹرے نیتیس کمار اکثر میڈیا سے بیبن نے مدو پر کھل کر کے بات کر رہے ہیں حالانکہ پچھلے کچھ سمیں سے ہوئے لگتار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میڈیا کے ایک ورگ پر کیندہ سرکار نے کبجہ کر دیا ہے جہاں اسی قارن بے پکشی دلوں کی خبروں کو پرمکتا سے جگہ نہیں ملتی ہے دوستو بات کریں گے کہ سہارا گروپ کے پرمک سبرترائے کا منگلوار دیر رات ندن ہو گیا جہاں وہ کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے اور ممبئی کے ایک پرائیویڈ اسپتال میں انہوں نے انتیم سانس لی ان کا انتیم سانسکار لخنوں میں کیا گیا سبرترائے اپنے پیشے اربوں روپے کی سمپتی چھوڑ گئے ہیں جہاں گورکپور سے شروعات کرنے والے سبرترائے نے ویسال چمراجہ کی کیسے اصطحاب نہ کی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی جان لیجئے آپ کو پتا دوں کہ سہارا گروپ کے پرمک سبرترائے کا جنمہ انیس سو اور تالیس میں بیہار کے ارڈیا جلے میں ہوا تھا سبرترائے نے یو پی کے گورکپور میں گورکپور سے اپنی پرائی اور پھر کاروبار دونوں کی شروعات کی جہاں اپنی لگن اور پھر محنت سے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے محض دو ہزار روپے سے شروع کیے گئے فائننس کمپنی کے کاروبار کو دو لاکھ کروڑ روپے تک پہنچا دیا سہارا سری سبرترائے نے ایک وسال سامراجہ کی استھاپنا کی جو فائننس ریل اسٹیٹ میڈیا اور پھر ہسپریلی سمیت ان چھہتروں تک فائلہ ہوا ہے جہاں انیس سو اٹالیس میں انہوں نے سہارا انڈیا پڑیوار گروپ کے استھاپنا کی تھی گورکپور سے خاصا لگا ہونے کے چلتے سبرترائے نے میڈیا چھہترے ہو یا پھر ریل اسٹیٹ گورکپور میں ان کی کمپنی نے برا نویس کیا آپ کو پتہ دے کہ سبرترائے نے سال 1978 میں اپنے میٹر اسکینات کے ساتھ گورکپور میں فائننس کمپنی کی شروعات کی تھی جہاں اس کا آفیس سینیما روڈ پر استثت تھا سبرترائے نے کی رہا کے آفیس سے اپنے بیجنس کی شروعات کی جس میں دو کرتیاں لگیے ہوتی تھی اسکوٹر کے جریے سبرترائے آفیس آتے تھے اس فائننس کمپنی کے جریے سبرترائے چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے سیونگز کراتے تھے جہاں کچھ سمیں میں پنجی بڑھنے پر انہوں نے کپڑے اور پنکھے کی چھوٹی سی فیکٹری شروع کر دی جہاں اسثانے لوگوں کے انسار وہ اپنے اسکوٹر سے ہی پنکھا اور پھر ان اتپادگوں کو بیشاہ کرتے تھے جہاں خود دکانوں پر جا کر دیلیوری کرتے تھے اور پھر دکانداروں کو چھوٹی سیونگ کے بارے میں جاگروک کرتے تھے ایک سمیں ایسا آیا جب ان کے کاروباری میتر اسکینات سے سمبند بگرنے لگا انیس سو تیرہ سے چورہ سے میں سمبڑترائی کے کاروباری میتر نے الگ ہو کر دوسری کمپنی بنا لی جس کے بعد سمبڑترائی نے لخنوں میں اپنی کمپنی کا مخیالے کھولا اور پھر کبھی پیشے مر کر کے نہیں دیکھا آپ کو بتاتے کہ گورکپور سے شروعات کرنے والے سمبڑترائی نے بلندیوں کو حاصل کیا ہے انیس سو وارتالیس کے دسک میں انت میں سمبڑترائی نے چیٹ فنڈ وزنس کی شروعات کی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایسا سامراج جخرا کر دیا جس میں ائر لائنس ٹیلی ویزن چینل اور پھر ریال اسٹیٹ شامل تھے دوستو بات کرتے ہیں کہ کیندر گرہ منتری امیس صاحب بہار آتے ہیں تو پھر یادبوں کو اپمان کرتے ہیں کھولے طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں یادب ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے وہیں اب بھاچپا دورہ یدو ونسی ساماغم کا آزن کیا گیا وہ یہ بھاچپا کے دورے ماپ دنڈوں کو درساتا ہے بی جی پی کے یدو ونسی ساملن پر بدھوار کو کونگرس کے پردست حدقش اخلیس پرسات سنگھ نے یہ باتیں کہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی امیس صاحب مجھا فرپور میں آئے تھے تو اس دن کہا تھا کہ ہم کو یادب کے اوٹ کی ضرورت نہیں ہے جہاں ایسے میں اب ترنت یدو ونسی ساملن کا کیا مطلب رہ جاتا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹے کا بیہار کے یادبوں کا اپمان کرنا ہے جب بی جی پی ان کا مجاک ارہا رہی ہے اخیلے سنگھ نے کہا ہے کہ راجت سپریم لالو پرسات یادب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یادب ایک ہے یادب ٹوٹنے والا نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ یادبوں پر کتنا پریوگ ہو چکا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ یادب ایک ہے اور لالو جی ساتھ رہا ہی ہے یادب مہا کٹ بنن کے ساتھ رہے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب یادب اوٹو پر اوٹروں پر بی جی پی کی نظر پری ہے لیکن یادبوں کو لے کر کے بھاچ پا جو منگری لال کا حسن سپنا دیکھ رہے ہوئے پورا نہیں ہوگا دوستو سیمانچل میتھی لانچل سمیت پورے بیہار میں نشے کی شمسیا تیجی کے ساتھ بر رہی ہے پچھلے دو تین سال میں بران سگر اسمیک ہیروین آدھک کا نشا کرنے والے مانسک مرزو کی سنکھیاں میں سو گناہ اجافہ ہوا ہے سب سے زیادہ سیمانچل میں نشے کا کاروبار بر رہا ہے سیمانچل کے کشنگنجر اڑیا پورنے کٹھیار میں پچھلے کچھ سال سے نشے کا کاروبار اتنا زیادہ بر گیا ہے کہ ہر گلی محلے میں آپ کو نشے کا سودا گر مل جائے گا اور نشے میں دھوت یوک مل جائیں گے خاص کر کے نئے جنرسن اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں جب پہلے مہنے میں ایک سے دو مریض آتے تھے لیکن اب سبتہ میں چار سے پانچ معاملے سامنے آ رہے ہیں یا اس میں یوہ اور پھر کسوڑ کی سنکھیاں کے ساتھ محلاؤں کی سنکھیاں بھی چالیس پرتسط کے آس پاس ہیں اس میں کسوڑوں کی سنکھیاں آدھیک ہیں یا بیہار کے سبھی جیلوں سے نشے کا سیون گرنے والے مریض مانسک روپ سے بیمار ہو کر کے آ رہے ہیں جلد شاشن کے دورہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا تو پھر بیہار کو اڑتا پنجاب بننے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا یا آئی ایم ایس کے انسار کچھ سال پہلے تک مانسک روگی بہت کم آتے تھے لیکن اب روج مانسک روگی آ رہے ہیں اسپطالوں میں یا ان میں سے ادھیک طرح ایسے مریض ہیں جو براؤن سگر کا سیون کرتے تھے یا اس کے علاوہ نشل پدارتوں کے سیون سے بیمار مریض بھی آ رہے ہیں بیہار میں مانسک روگوں کے علاج کی کوئی بھی خاص ویبستہ نہیں ہے جائے ایسے میں امیر طبقے کے مریض تو نیجی اسپطال میں علاج کروا لیتے ہیں لیکن گریب طبقے کے مریضوں کے علاج کے ابھاؤں میں جان چلی جاتی ہے مانسک روگ کا علاج بھی مہنگا ہوتا ہے پرساشنک اسطر پر جلد پہل نہیں ہوا تو پھر بیہار کو ارتا پنجاب بننے سے روکنا مشکل ہو جائے گا شراب بندے کے بعد یہ واؤں میں چرس افیم کی لط تیجی کے ساتھ بڑھتے ہی جاری ہے دوستو اگر آپ بیہار کی ہیں اور بیروزگار ہیں تو آپ کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے کیونکہ اب آپ کو نوکڑی ملنا آسان ہو جائے گا کیونکہ بہت ہی جلد قریب قریب بیس ہجار پدو پر بیہار میں بہالی نکالنے والی ہے جہاں اگر آپ بھی بیہار میں نوکڑی کی تیاری کر رہے ہیں اور نوکڑی کے تلاس ہے تو پھر اب آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیہار میں جلد ہی یہ ڈیال ایک سو بارے کے تحت قریب قریب بیس ہجار پدو پر بہالی نکالنے والی ہے تو ایسے میں آپ بھی اس پدو کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گی جہاں بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ڈیال ایک سو بارے کے تحت کئی پدو پر جلد ہی بہالی نکالی جائے گی الگ الگ پوشت پر کل ملا کر کے انیس ہزار دو سو اٹھاسی پدو کیلئے پولیس قریبیوں کی بہالی کی جائے گی دراصل ڈیال ایک سو بارے کی سفلتہ کو لے کر کے اس کو وشتار دیا جارہا ہے جہاں اس وجہ سے بھاری سنکھیاں میں بہالی نکالی جارہی ہے جب بیہار پولیس میں ای آر ایس اس ڈیال ایک سو بارے کے تحت بیبن پرکار کے پدو پر بڑی بہالی نکالی جائے گی اس کو لے کر کے گرے بھی بھاگ بیہار پولیس اور پھر سرکار کی عورتیں سوشل میڈیا پر سوشنا بھی جارہی کی گئی ہے جہاں ملی جنکڑی کے انصار پولیس انسپیکٹر سب انسپیکٹر کانسٹیبل ڈرائیور اور بیبن پوشٹ کی لئے انیس ہزار دو سو اٹھاسی پدو پر بہالی نکالی جائے گی وہ ایسے ابھی ادھیکاری کروپ سے بہالی کا بگیاپن نہیں نکالا گیا ہے لیکن انمان ہے کہ جلد سے جلد بھرتی کے لئے بگیاپن جارہ کیا جائے گا آپ نظر بنا رکھیں ان کی آفیسیل ویبسائٹ پر جا کر کی جب بھی نوٹیفکیشن جارہ کیا جائے گا تو آپ کو ویبسائٹ کے مادم سے پتا چل جائے گا اور آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو پتا دو کہ ایس آئی سے لے کر درائیور تک کے پدو پر بہالی ہوگی جہاں سہری چہتر میں ڈیل ایک سو بارے کی سفلتا کے بعد اب سرکار کی یوزنا اسے گرامین چھتر میں بھی وستار دینے کی ہے اس کے لئے بڑے پیمانے پر سنسادنوں کا وستار کیا جارہا ہے جہاں اس کے تحت انسپرائٹرکچر سے لے کر کے چار پہیاں اور پھر دو پہیاں وہاں سہیت مانو بل بھی برائے جائیں گے جہاں ملی جن کرے کے انسار دو سو انسار ایس آئی اٹھار سو انتیس اے ایس آئی انہو ہجار نو سو بیرانبے سپاہی اور پھر تیس سو تیرپنچالک سپاہی کی راجے کے تیرٹیس جلوں کے لئے یعنی بیہار کے سبھی جلوں کے لئے نیوکتی ہونی ہے اسی کے تحت جل سے جلد بحالی شروع ہونے کی سوچنا دی دی گئی ہے آپ کو بدا دے کہ ابھی بیہار پولیس میں دھرا دھر بحالی ہو رہی ہے بائیس ہزار پانسو پتوں کو لے کر کے بحالی نکل چکی ہے جب وہی دھاروں کا بھرتی کی پرگریاں بھی شروع ہے اب ایسے میں ڈیل ایک سو بارے کو لے کر کے بھی بڑی بحالی نکلنے والی ہے یعنی بیہار کے جو بیہار پولیس میں جانے کی اچھک ہے ان کے لئے ڈیل ایک سو بارے سیوہ میں جانے کا بھی سنہڑا موقع ہوگا یعنی اس کے لئے جلد ہی بگیاپن نکال کر کے ضروری یوگیتہ کے ساتھ آویدن اور پھر چین پر کڑک کی وستار سے جانگڑی دی جائے گی آپ ان کی ادھکار ایک ویپسائر پر نظر بنے رکھیں کبھی بھی بگیاپن نکل سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کیندر منتری نیتیانند رائے نے گھوستنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیہار میں بی جی پی کی سرکار بننے پر اس کا پہلا نرنے گوہتیا پر پرتبند لگانا ہوگا جب پٹنا کے باپو سباگار میں گوہردن پوجہ سمہارو سہیدو انسی سماج کی بی جی پی میں ملن سمہارو کو سمبودت کرتے ہوئے نیتیانند رائے نے نیتیس کمار کا نام لیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ بیہار میں کسائی کھانا کھلوائیے بیہار میں بی جی پی کی سرکار بنی تو پھر سب سے پہلے گوہتیا پر پرتبند لگے گا نیتیانند رائے نے بیہار بیدان منڈل میں مہلاؤں کے سمبود میں نیتیس کمار کی ٹپنی کا جکر کیا اور کہا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے جس سبھی سبھا میں دروپتی کا چیر حرن ہو گیا ہے بیہار بیدان سبھا میں نیتیس کمار نے ہماری ماں بہنوں کے لئے جن سبدوں کا پڑیوگ کیا وہ چیر حرن جیسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تیجسوی عدب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کی تھورا بھی آپ کو گرب ہوتا ہے کہ آپ بھگوان کرسنے کے ونسز میں جن ملی ہیں تو پھر نیتیس کمار کا ہاتھ تھام کر کے کہتے ہیں کہ رک جائے دروپتی کا چیر حرن نہیں ہونے دیں گے لیکن آپ نے کیا کیا اس دوساسن یعنی کی مکھے منتری کا ساتھ دیا بیہار دیس اور دنیا کے یہ دو ونسی آپ کو ماف نہیں کر سکتے اس کے دوساسن کی پرورتی رکھنے والی اس سرکار کو دو ہزار پچیس میں سماپت کرنا ہے اس سے پہلے دو ہزار چوبیس میں چالیس کی چالیس سیٹ جیت کر کے نرندر موڈی کو پھر سے پردار منتری بنانا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ہندوستانے وام مورچہ کیسن رکھ چکیونگ پورو مکھے منتری جتن رام مانجی نے کہا ہے کہ چھٹ کے بعد وہ دلی جائیں گے اور وہاں راج گھاٹ کے پاس مون ستیاغرن کریں گے اتنا ہی نہیں جرورت ہوئی تو پھر وہے مکھے منتری کے ویرود کانونی کارروائے بھی کریں گے بیدان سبا میں نیتیس کمار کے دورہ کی گئی ٹپنے کے ویرود میں مانجی منگلوار کو پٹنا ہائی کورٹ کے سمیپ بابا صاحب بہم راو امبیٹکر کی پرتیما کے پاس مون پردسن کرنے پہنچے تھے مگر پرسا سن نے پرتیما پرینگن میں تالہ نہیں کھولا ان کے ساتھ بھاچپا کے پرتیس کمار چودری ویرود دل کے نیتا ویجے کمار سنہا آدھی بھی تھے جہاں انومتی نہ ملنے پر مانجی سمیت ان نیتاؤں کو واپس لوٹنا پڑا جہاں جتن رام مانجی نے کہا ہے کہ نیتیس کمار خود سے کہا کہاں سی ایم بنے ہیں جہاں کبھی بھاچپا تو کبھی راجت نے انہیں سی ایم بنایا ہے بھاچپا پرتیس صدقش سمرار چودری نے انومتی نہ ملنے پر کہا ہے کہ مالے اپرن سے روکنا لوکتندر کی ہتھیا ہے اس کے پہلے جتن رام مانجی نے ایکس پر راہل گاندی کو نیتیس کمار سے نہ ملنے کی نصیحت دی جتن رام مانجی نے پوشٹ کیا اور لکھا ہے کہ بھارت کے پہلے پردار منتری جواللال نیروز جی کی جہنتی پر ست نمن راہل گاندی جی سے آگرہ ہے کہ آج کے دن نیتیس کمار جی کی ایسے کبھی بھی بھول کر بھی نہ ملے نے تو پھر وہ نیروز جی کی جگہ راہل گاندی جی کی جہنتی منانے میں لگیں گے سوہر کی مہاویر چودری پنیتیتی والا کانٹ یادی ہوگا دوستو لالو رابری شاشن کال کو جنگل راز بتا کر کے بیہار کی ستہ پر کابج ہوئی جیڈیو اب لالو اور ان کے پڑیوار کی بندنہ کر رہی ہے بیہار میں پھر سے مہا کٹ پنی ان کی سرگار بننے کے بعد سے جیڈیو کے نیتا لالو تجسوی کا گنگان کرتے نہیں تھکتے ہیں آر جیڈک کے ستہ میں آنے سے پہلے لالو کو چارہ چور اور پھر نہ جانے کیا کیا کہنے والے جیڈیو کے نیتا اب انہیں گڑیو کا سب سے بڑا مسیحہ بتا رہے ہیں جہاں نیتیس کے منطری نے بی جی پی پر حملہ بولتے ہوئے لالو کی شان میں خوب کشیدے پڑے دراصل گووردن پوجہ کے موقع پر پٹنا میں بی جی پی دورہ آیا جت یدو ونسی سمیلن کو لے کر حملہ بولتے ہوئے نیتیس کیبینٹ کے منطری سرون کمار نے لالو کی جمکڑ کی تاریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی کی یدو ونسی سمیلن میں جو لوگ آئے تھے وہ یدو ونسی سماج انہوں نے کہا ہے کہ لالو پرساد یدب کا جو قد ہے اس کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں لالو پرساد نے سماج کے لیے راجے کے لیے اور دیس کے لیے جو کام کیا ہے بی جی پی اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے بی جی پی صرف پرچار میں آگے ہو سکتی ہے لیکن لالو پرساد نے جو کام گریبوں کے لیے کیا ہے اس کا پسندگاہ بھی بی جی پی نہیں کر سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں کچھ روگیوں کو دوا نہیں مل رہی ہے جائے اس کے قرآن یہ روگی اخیل بھارتی آر ویگان سنستانیان کے ایمس گورکپور پہنچ رہے ہیں ایمس کے چرم روگ ویبھاگ سے ایسے روگیوں کو پہلے ہی ایک مہنے کی دوا دے کر کے سمدد جیلے کو بھیجا جا جگہ ہے روگیوں کا کہنا ہے کہ دوا ایک دن میں نہیں چھوڑنی ہے لیکن بیہار میں دوا نہ ملنے سے سمسیہ خری ہو جا رہی ہے جا بیہار کے کئی جلو سے علاج کرانے کے لیے ایمس گورکپور مریز آ رہے ہیں جا گوپال گنج سیوان چھپرا پچھمی چھمپاران آدھی جلو سے رو جانہ بھاری سنکھہ میں روگی ایمس میں اپچار کے لیے آتے ہیں جا ان میں چرم روگ ویبھاگ میں بھی روگی پہنچتے ہیں جا ان میں کئی روگیوں میں کشت روگ کے لکشن دکھتے ہیں جانس کے بعد روگ کی پہنچتی ہوتی ہے تو پھر ایک مہنے کی دوا دی جاتی ہے دوستو بات کریں گے کہ جن سراج نے اپنے سنیوزک پرسانت کسور کا ایک ویڈیو سوسل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹوئٹ کیا ہے اس ویڈیو میں پرسانت کسور ایک جن سبا کو سموزت کر رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بدھالی کا جمع دار کون ہے پرسانت کسور نے کہا کہ ابھی ہم ایک گاؤں سے آ رہے ہیں مسلمانوں کا گاؤں ہے لوگ بتائیں کہ یہ بھئیہ سرک کا حال دیکھئے کہ کتنا سرک خراب ہے تو پھر سرک کا منتری کون ہے تیجس بھی یادب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ اسپتال نہیں ہے تو پھر اسپتال کا منتری کون ہے تیجس بھی یادب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نالی گالی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو پھر اس کا منتری کون ہے تیجس بھی یادب ہے جن سراج کے سنیوزک نے کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کیلئے پرائی نہیں ہے تو پھر اسکھا منتری کون ہے او بھی آرجری کے چندر سکڑ یادب ہیں اور پھر ابھی کل اوٹ ہوگا تو پھر سارے مسلمان جا کر یہ لالٹین کو اوٹ دیں گی تو پھر آپ کی سرک نہیں بگڑے گی تو پھر کس کی سرک بگڑے گی آپ کا بچہ انپر نہیں بنے گا تو پھر کون بنے گا پرسانت کی سور نے ایک انہیں ویڈیو میں کہا ہے جن نتاؤں نے آپ کے بچوں کو انپر اور پھر مزدور بنا رکھا ہے انہیں نتاؤں کو جاتی اور پھر دھرم کے نام پر اوٹ دیں گے تو پھر آپ نہیں بھوگیں گے تو پھر کون بھوگے گا اس سے پہلے پرسانت کی سور نے نتاؤں پر نشانہ سادہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نتاؤں نے بیہار میں تین نئے ادھوگوں کو استعبت کر دیا ہے جو پھل پھول رہے ہیں پہلا ادھوگ ہے شراب دوسرا ہے بالو مافیا اور تیسرا ہے اناج مافیا پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ ان تینوں کاموں میں ہجاروں بچے اپنا بھوی سے خراب کر رہے ہیں پرسانت کی سوڑ نے تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ نیتیز کمار نے یہ بہت بڑیہ کام کیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ربی موسم آتے ہی بنگال سے نقلی رسائن خاد اور بیچ کی خیپ جلے کے گرامن علاقوں میں پہنچنے لگی ہے جہاں یہ کٹھیار جلے میں پہنچنے لگی ہے بنگال کے حریص چندرپور سے پرانپور کے راستے پرانپور براری سہیت ان پرخندوں میں نقلی خاد کی خیپ پہنچائی جاتی ہے جانگاروں کے مطابق نقلی ڈی اے پی خاد کی بڑی خیپ ٹریکٹر سے پہنچ رہی ہے نقلی خاد کی بکری پر بھی بھاگیا اس طرح سے کسی طرح کی کوئی بھی کارنوائے نہیں ہو رہی ہے برانڈیڈ کمپنیوں کے نام پر نقلی خاد کسانوں کو بیچا جارہا ہے پرخند کے بھولے بالے کسانوں کو دکانداروں کے دورہ رہسائن خاد کی خالیت پر کسی طرح کا بل بھی نہیں دیا جارہا ہے اس کارن کسی طرح کی سکایت بھی سمدھے دکانداروں کے برود کسان نہیں کر پاتے ہیں جب پرانڈ پر پرخند میں پرخند چھتر میں ربی کی کھیتی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے نیویمبر اور دسمبر ماہ میں مکہ گہوں اور پھر سرسوں کی کھیتی ہوتی ہے کسان سنجے یادب سمیم اختر پھلکمار منڈل راجت یوا پرخند ادکت چندن یادب آدھی نے بتایا ہے کہ ربی حصل کا موسم آتے ہی پرخند چھتر میں ککرمتے کی طرح بینا انوگ یا پتی کی ایک خاد بیس کی دکان کھل جاتی ہے کسانوں کو خاد اور پھر بیچ کی خرید پر کوئی بھی بلیا پر رسید بھی نہیں دی جاتی ہے کسان تھگی کا سکار ہوتے ہیں جب کسانوں نے بتایا ہے کہ کرسی بیبا کی اداسنتہ کے کارن چھتر میں نخلی خاد اور پھر بیچ بیشنے کا دھندہ پھل پھول رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کی مطابق پچھمی بچوب سے پٹنا بکسر سہید بیہار میں تھرن بڑھنے والی ہے جب پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر بیہار میں کے تاپمان میں لگتار گراؤر دیکھنے کو مل رہی ہے خبر کے انصار پچھمی بچوب اور چکرواتی پر سنزشن کا چھتر بنگال کے چھکھاری تک بنا ہوا ہے جس کے پربھاؤں سے کئی جلوں میں صبح کے سامنے کوہرہ دکھائے دے گا جس ساتھ ساتھ صبح سامنے اور پھر رات کے سامنے میں لوگوں کو تیجھ تھنڈ بھی محسوس ہوگا آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھوا کی کنکنی سے بیہار کے سبھی جلوں میں تاپمان لگتار گر رہا ہے چھت بات رات جمع یعنی بیہار میں کراکے کے تھنڈ پڑھنا شروع ہو جائے گا اس لئے بیہار میں رہنے والے لوگ تھنڈ سے بچنے کے لئے تیاری کر لیں اور پھر گرم کپڑے خرید لیں دوستو بات کرتے ہیں کہ راجت پر مقصال پر ساتھ یدب کے کڑی بھی اور پھر پورو مکہ منتری رابری دیوی کے مو بولے بھائی راجت بیدان پارسز سنیل کمار سنگھ سوسل میڈیا پر لگتار پوشٹ ڈال کر کے راجے کی سیاست کو گرم کر دیا ہے انہوں نے ایک بار پھر سے مکہ منتری نیتیس کمار کا نام لیئے بغیر سوسل میڈیا پلیٹ فاؤں پر کھالی بلی مچانے والا ایک پوشٹ ڈالا ہے دراصل مکہ منتری نیتیس کمار کے دورہ بیدان منڈل میں لڑکیوں کے پرجنان در کو لے کر دیئے گئے بیان پر راجت کے بیدان پارسز نے نیتیس کمار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میری اچھا ہے کہ کیوں نہیں دیویے الوکک گیان کا بخان کرنے والے مہاپورس کی آدم قد مرتی خجورہ مندر پرانگن میں لگا دیا جائے آپ کو بتا دے کہ پہلی بار نہیں ہے جب سنیل کمار سنگھ نے مکہ منتری نیتیس کمار کا نام لیئے بغیر انہیں گہرا ہے جہاں سنیل سنگھ نے آج سوسل میڈیا پوشٹ کر کے نیتیس کمار پر قرارہ حملہ بولا ہے سنیل کمار سنگھ کے اس بیان کن سے ایک بار پھر سے سیاسی بوال مچ سکتا ہے سنیل سنگھ کے ایک کے بعد ایک سوسل میڈیا پوشٹ سے راجت احساس ہوتی دکھ رہی ہے جب فیس بک پر نیتیس کمار کو نشانہ بناتے ہوئے پوشٹ ڈالنے کے لیے کئی بار بیباد ہو چکا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سنیل سنگھ کے اس پوشٹ پر راجت کا اسٹینڈ کیا ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار سرکار کھیل کو براو دینے کے لیے کئی اوزنہ چلا رہی ہے جہاں اس کے تحت اچھا پردشن کرنے والے راجت کے کھیلاریوں کو نوکری پردان کی جاتی ہے اب تک کئی کھیلاری اس کا لاب بھی اڑھا چکی ہیں پہلے ایک کہاوت بہت مشہور ہوا کرتی تھی کہ پروگے لکھوگے تو بنوگے نواب خیلوگے کودوگے تو بنوگے خراب پر اب وقت بدل چکا ہے جہاں کھیلنے کودنے سے بھی لوگ خوب آگے بڑھ رہے ہیں سرکار بھی انہیں اس کے لئے پروساہیت کر رہی ہے ویسے تو پورے بھارت دیس میں کرکیٹ کو بھگوان مانا جاتا ہے جہاں پر کئی دوسرے کھیلوں میں کھیلاری نے اتکرشٹ پردشن کر کے دیس کا نام روشن کیا ہے چاہے وہ نیرد چوپرا ہو یا پھر سائنہ نیوال جہاں ابھی نو بندرہ ہو یا پھر میری قوم انہوں نے اپنے کھیل کے جوہر سے دیس کے ترنگے کا مان بڑھایا ہے جہاں بیہار سرکار چاہتی ہے کہ یہاں کے کھیلاری بھی ویسو استر پر اپنا آر کر راجہ کا نام روشن کریں جہاں تب ہی سرکار یوزنا بھی چلا رہی ہے تاکہ کھی کھیل کے پرتے لوگوں کا رجحان بڑھے اس یوزنا کا نام ہے میڈل لاؤ نوکڑی پاؤ جہاں اسی ورس یعنی کہ اسی سال فروری مہنے میں سرکار نے اس کی گھوستنا بھی کی ہے بقاعدہ کیبینیٹ کی بیٹھک میں اس مدد پر مہر بھی لگی ہے جہاں راشتیہ ونگنت راشتیہ استر پر پدک جتنے والے کھیلاریوں کو بیہار پرساسنے کے سوا بیہار پولیس سوا یا پھر سمکچ میں سیدھے نوکڑی دی جاری ہے کل ملا کر کہیں تو اگر آپ کے بچے کھیل کے چھتر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں روکیے مت جہاں ایک اور اچھا کھیلنے پر دھن کی برسات ہوگی تو پھر وہیں دوسری اور سرکار بھی ان کی جندگی بہتر کرنے کے لئے پرتبت ہے ایسے میں بچوں سے لے کر کہ یوہوں تک کو اس میں آگے آنا چاہیے دوستو بیہار میں سکچک نیوکتی پرگڑیا شروع ہونے کے بعد سے لائبریڈن کی بحالی کی مانگ جوڑ سوڑ سے اٹھنے لگی ہے اسے لئے کر کے بیدھان منڈل کی شیط کالین سطرے کے دوران کئی سنگڑھوں نے مارچ نکال کر کے مجیس ٹریٹ کو گیا پن سوپا ہے آٹھ نمبر کو بھی بیہار ٹریڈ لائبریڈنگ ایسوسییسن نے پتنا پر سے بیدھالے کمیٹی دورا بیہار لائبریڈن بھرتی پرگڑیا نیو مولی 2023 جاری کرنے ایونگ لائبریڈن بحالی پرگڑیا شروع کرنے کی مانگ کی ہے جہاں آئی ٹی اور پھر پولٹ ٹیکنکل ٹیکنک میں کئی بار لائبریڈن کی نیوکتی کی بات کہی گئی جب پر اب تک کچھ نہیں ہوا وہیں سکھا بیباغ نے پہلے ہی کہا تھا کہ چونسسسو ایکیس نوستحفت اور پھر اچھ مادھمک بیدھالوں میں پستکالے ادھکش کے پر سرجن کی کارروائے چل رہی ہے پستکالے ادھکش کی کارروائے کا آگلن کرتے ہوئے پستکالے ادھکش پاتاتا پڑک چھاگا آئیرن کرنے کے بعد نیوکتی ہوگی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پورو ڈپٹی سی ایم اور بی جی پی کے راجی سبا سانساد سسل کمار موڈی نے ایک بار پھر سے بھرشتے چار کو لے کر کے مکہ منترین نیتیس کمار اور مہا گٹھ برنڈ کی سرکار پر جوڑ دار حملہ بولا ہے سسل کمار موڈی نے کہا ہے کہ بھرشتے چار کو نیتیس کمار کا خولہ سنرکشن پرابت ہے یہی وجہ ہے کہ نیم اور پھر سرطوں کو تاک پر رکڑ کے جی ڈیو اور آٹھ جی ڈی کے سانساد بیدھائکوں کے رشتداروں کی کمپنی کو دیے جا رہے ہیں حالات یہ ہے کہ آرڈٹ اور ہائی کورٹ کی گمبھیر ٹپنے کے بعد بھی ایسے ٹھیکوں کو رد نہیں کیا جا رہا ہے سسل کمار موڈی نے کہا ہے کہ جہان آباد سے جی ڈیو سانساد چندرے سوڑ کے بیٹے بہو کی کمپنی پچھوپتی ڈسٹریبیٹرز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کو سواست بیفاق سے ملا سولے سو کروڑ کا ٹھیکہ دس نبیمبر دو جارتیس کو ہائی کورٹ کو رد کرنا پڑا پیڈی ایل کا ٹھیکہ رد کرنے کا آدھیس جاری کرتے ہیں پٹنا ہائی کورٹ کی کھنے پیٹ نے سرکار کے نرنے کو من مانا اتار کی کنیم ویرود اور پھر سمیدھان کے انوشد چودہ کے ویرود اس ٹھیکے کا معاملہ سامنے آنے پر ہائی کورٹ نے پہلے بھی آپتی کی تھی لیکن سرکار نے اسے رد نہیں کیا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے بانگا جلے کے جائپور تھانا چھترے کی چندے پٹی گاؤں میں بھارتی بھو بگیارنگ سرویکشن ٹیم کو ملے سنہڑے پتھر سے چھترے کا بھاگے چمکنے والا ہے جہاں کھنیج سمبدہ کو اپنے گرب میں سمیٹے جائپور کی بنجر بھومی اب سونا اگلے گی یہاں کے کسانوں کے لئے ابھی شاپ بنجو کی بنجر بھومی اب کسی وردان سے کم نہیں رہ جائے گا چھے مہینے کے بعد چھترے میں پھر سے ایک بار بھارتی بیگیارنگ سرویکشن ٹیم سکڑی ہو گئی ہے صرف چندے پٹے گاؤں کے لگ بگ آدھا درجن سے اوپر کسانوں کے لگ بگ ایک اکر سے اوپر جمین پر لگے آم کے بگیچوں کو بھارتی بھو بگ ویگیارنگ سرویکشن ٹیم نے اپنے ڈائی میٹر میں لے لیا ہے گاؤں نیواسی محمد علاؤ الدین محمد صداو صحیت انگرامین نے بتایا ہے کہ سبتہ بھر پہلے تین ہیلیکوپٹر ایک ساتھ جمین سے کافی قریب گاؤں کے آس پاس کئی چکر کارتے دیکھے گئے تھے اس کے دو دن بعد سے ہی بھارتی بھو بھرگ ویگیارنگ سرویکشن ٹیم گاؤں کے آس پاس کے علاقوں میں سکڑے ہوئی ہے الگ الگ آدھا درجن جگہوں پر پھر سے لگ بھگ دس فیٹ لمبے تین فیٹ نیچے تری نمہ گھڑے کی مٹی کے نمونے سنگرے کر کے لیب ٹیسٹنگ کے لیے پھر سے بھیجے جا چکے ہیں یا اس کے بعد بورنگ پوائنٹ کے سے لگ بھگ دو کلیومیٹر ریڈیس کے زمین کو پرتیک بیس فیٹ پر مشین کے دورہ جانچ کر کے چھوٹے چھوٹے خوٹوں کو مارکنگ کر کے گاڑے جا رہے ہیں انمال لگایا جا رہا ہے کہ کھنی جسم بتا نکالنے کے لیے فیلحال کھنن بی بھاگ کو جتنی زمین کیا بھی سکتا ہے اسے چیند کیا جا رہا ہے ایک انعادی کاری نے بس اتنا بتایا ہے کہ ابھی صرف اوپنی سرویکشن کا کارے چل رہا ہے مگر یہ علاقہ بھارت کا گورپ بننے والا ہے آپ کو مدد ہو کہ اس گاؤں میں بہت پہلے ہی یہ پتہ لگایا جا چکا ہے کہ اس گاؤں میں سونے کا خدان ہے جہاں اور یہ سونا تھوڑی بہت نہیں ملکی بہت زیادہ ماترہ میں ہیں اب سرکار اس کو لگر کے آئے دن ترہ ترکے کے سرویکشن کر رہے ہیں اور ٹیسٹ کر رہے ہیں پرکڑیا اس کی جاری ہے اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں اب اس علاقے میں ایک خدائی شروع ہو جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ راج نتک معاملوں میں تو نیتیس کمار ہمیسہ سوڑکیاں بٹو رہے ہیں لیکن کچھ دنوں سے گئر راج نتک کاموں کے چلتے چرچہ بٹو رہے ہیں جیسے اسلیل بیان باجی بیہار کے مکہ میں ترے نتیس کمار لگاتار چرچہ میں ہیں کبھی صدن کے بھیدر محلاؤں پر عبدر ٹپنی کے معاملے میں تو کبھی جتن رام مانجے پر غلط بیان باجی کے معاملے میں راج نتک معاملوں میں تو وہ ہمیسہ سوڑکیاں بٹو رہے ہیں لیکن کچھ دنوں سے گئر راج نتک کاموں کے چلتے چرچہ بٹو رہے ہیں اس بار نتیس کمار کا ایسا ویڈیو وارل ہڑا ہے جس میں وہ پترکاروں سے ہاتھ جورتے ہیں اور پھر انہیں پرتک آتمک آرتی کرتے دکھ رہے ہیں جنتیس کمار اور تیجس بھی ایک کارکر میں پہنچے تھے یہاں سے جب وہ باہر نکل رہے تھے تو پھر پترکاروں نے آواز لگائی جنتیس کمار نے سب کو کنارہ کر دیا اور پھر پترکار کے آگے ہاتھ جور لیا اس کے بعد وہ پرتک آتمک طور پر پترکاروں کی آرتی بھی اتارنے لگے انہوں نے اپنے موہ سے ایک شب د بھی نہیں کہا اس کے بعد نہ تو رکے اور نہ نتیس کمار کے پترکاروں نے کچھ دیر انتظار کیا پھر وہ بھی آگے بڑھ گئے بریشت پترکار راجن سنگھ نے اسے نتیس کمار کی نوٹنگ کی قرار دیا ہے انہوں نے ایک سہنڈر پر لکھا ہے بیہار کے سیم نتیس کمار کی نوٹنگ کی جب پترکار نے پوچھا کہا ہے ناراض ہیں سر تو پھر سوساسن بابو نے نیچے جھک کر کے ہاتھ جورنا سرو کر دیا ایسے پرنام کون کرتا ہے بھائی آپ کو بتا دو کہ انڈیا گٹھ بنین کے اعلان کے دوران نتیس کمار نے دم خم بھرا تھا اور پھر کہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی انڈیا گٹھ بنین کے راج میں سوال پوچھنا چاہیے پوچھنے کی آزادی ملے گی وہ بہت دور کے بھویسے کی بات کر رہے تھے شاید کیونکہ بیدان سبا کی گیلری ہو یا پھر کوئی اور جگہ وہ میڈیا سوالوں کو ڈیٹیکٹ ہی کرتے دکھتے ہیں جب وہیں انڈیا گٹھ بنین نے جب کچھ پترکاروں کا بحث کار کیا تھا تب بھی نتیس کمار نے کہا تھا کہ وہ پترکاروں کا سمردن کرتے ہیں ان کا بحث کار کرنا غلط بات ہے حالانکہ ان کی اب کی حرکت کچھ اور ہی کہہ رہی ہے دوستو آر جلی سپریمو لالو پرساد یادب پٹنا کے اس کون مندر میں آئیزت گو وردن پوجہ سماروں میں ایک جن سبا کو سمبودت کیا جائے اس دوران آر جلی چیف لالو پرساد یادب نے رام کرپال یادب اور نتیانن درائے پر جم کر کے نشانہ سادا لالو پرساد یادب نے پہلی بار سارواجنگ گروپ سے رام کرپال یادب کو لے کر کے بیان دیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ رام کرپال یادب کو پہلے بس اسٹینڈ اور پھر گھروں پر قبضہ کرنے کا کام کرتا تھا سب جانتے ہی ہیں جہاں لالو یادب نے جن سبا کو سمبودت کرتے ہیں کہا ہے کہ رام کرپال یادب پہلے کیا تھے یہ جانتے ہی ہوں گے بس اسٹینڈ اور پھر گھروں پر قبضہ کرانے کا کام کرتا تھا ہوتل پر بھی قبضہ کرتا تھا جہاں اسی کے ساتھ ہی نوٹ دگنا کرنے کا دھندہ تھا یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں راشتہ جنت عدل کے مخیہ لالو پرساد یادب نے یہ بھی کہا کہ رام کرپال یادب یہ سب کچھ ہمارے راج میں کرتا تھا اور پھر اس کا ہمیں بعد میں بھی معلوم چلا یہ گوریا ٹولی کا نام بھی بدنام کر رہا ہے لالو پرساد یادب کے کبھی قریبی رہے رام کرپال یادب نے بھاچپا کے ٹکٹ پر دوہجار چودے کا لوگ سبا چناؤ جیتا تھا نیبیمبر دوہجار چودے میں نیرندر مدی سرکار میں انہیں کیندر منتری بھی بنایا گیا جب پٹنا نگر نگم ڈپٹی میئر کے روپ میں اپنا راج نتک کریئر سرو کرنے والے رام کرپال یادب نے 1912 میں پہلا بدان سبا اور 1993 اپ چناؤں میں پہلا لوگ سبا چناؤں جیتا تھا رام کرپال یادب کے بعد لالو پرساد یادب نے نیتیانن درائے پر جم کر کے بھراس نکالی انہوں نے کہا ہے کہ حاجپور سے جو کیندر راج منتری بنا ہے یہ پہلے ہمارے پاس آنے کے لئے پیروی کرتا تھا یہ خود بھی مکھے منتری بننا چاہتا تھا پھر بولتا ہے کہ لالو یادب نے رابری دیبی کو مکھے منتری بنا دیا تو پھر کیا تمہاری بی بی کو مکھے منتری بنا دیتے ہیں دوستو آج کا نیز بس یہ تک ایسا لگا آپ کو نیچے کمین باکس میں کمیر کر کے زیادہ بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ یہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کو ساں شیئر بھی کیجئے تو چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بیہار